نصیب میں جس کے جو لکھا تھا نصیب میں جس کے جو لکھا تھا وہ تیری محفل میں کام آیا کسی کے حصے میں پیاس آئی اور کسی کے حصے میں جام آیا دوستو یہ میں نے خود پریکٹیکل کر کے آپ کو بتانے لگا ہوں اس کی یہاں پر اتنی خوشبو ہے اتنی خوشبو پھیل رہی ہے اتنی خوشبو پھیل رہی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ جو بندہ یہ عمل کرے گا اس کے گھر میں دولت کتنی آئے گی رزق کتنا آئے گا ٹھیک ہے اور نصیب میں جس کے جو لکھا تھا جو یہ پوری ویڈیو نہیں دیکھا دیکھے گا وہ کہتے ہیں نا کسی کے حصے میں پیاس آئی اس کے حصے میں پھر پیاس ہی آئے گی اور کسی کے حصے میں جام آیا یعنی کہ مال دولت رزق یہ میں آپ کو جو عمل بتانے لگا ہوں خود میں نے پریکٹیکل کر کے آپ کو یہ بتایا اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں یہ ساری نہیں جلانی یہ تو میں نے صرف فار ایگزیمپل آپ کو بتانے کے لئے جلائی ہے یہ دیکھیں دعا نکل رہا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کے دو تین نام میں آپ کو بتاؤں گا پڑھ کے گھر میں لگا لیں ایک اگر بتی بھر دم کریں یا کٹھی کر لیں بعد میں آپ کو دم نہیں کرنا پڑے گا روز روز ایک اگر بتی روز جلائیں بیس روی پچیس روی کے مل جاتی ہے ویسے زیادہ لے لیں ایک باری دم ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بیماریاں تکلیفیں نظرِ بد اور ہر جو تکلیف آپ کے اندر پرشانی کا باعث من رہی ہے ختم ہوگی اور خاص کر پیسہ دولت میں وہ بھرکت ہوگی عزمودہ عمل ہے ٹھیک ہے کسی عدیس میں نہیں ہے لیکن بزرگوں کا عزمودہ عمل ہے جس کو اتبار ہے وہ کرے جس کو نہیں اتبار پھر اس کی اپنی مرضی ہے تو دوستو ویڈیو کا میں آغاز کرتا ہوں عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام میرے دیکھنے والے بینوں بھائیوں بزرگوں اللہ کی ذات آپ کو ہمیشہ خوش خورم عباد رکھیں اور جو یہ ویڈیو پوری دیکھے گا اللہ تعالیٰ کی ذات اسے اتنا پیسہ عطا کرے گی یہ زیرہ وزیفہ سمجھو گی تو تب ہی آپ عمل کر سکو گے اس کے بعد کبھی آپ کو مال دولت رزق کی کمی نہیں ہوگی ایک چیز یاد رکھئے وہ کہتے ہیں نا کہ جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی مثال بنی ہے نا اسی طرح جو خوشبو ہے ٹھیک ہے بدبو بھی ہو تو وہ بھی ہے لیکن جو خوشبو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی آپ کے گھر میں ایک گربتی دم کر لیں یا بیس پچیس رفے تیس رفے کی ڈبی ملے گی وہ لے لیں یا اکٹھی بڑی لے لیں اس کو ایک باری آپ دم کرنا پڑے گا میں آپ کو یہ بڑا بہت بڑا عزمودہ عمل بتا رہا ہوں ایک بندے کے گھر میں لڑائی جگڑے بصیبتیں ختم نہیں ہوتی تھی اور اسی معاملات میں وہ پھر کربار بھی نہ کر پاتا گھر میں تنگیاں پرشانیاں تکلیفیں ڈیرے ڈال کے بیٹھ گئی تھی پھر کیا ہوا پھر اس نے یہ عمل کیا اگر بطیوں والا اگر بطیوں والا یہ عمل کیا اور اللہ کی ذات نے اسے اتنا پیسہ اتنا مال اتنا دولت گھر میں سکون اور گھر میں جو مطلب ہے کہ دیکھیں نظرِ بد لگ جاتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ نظرِ بد اتارنے کا یہی طریقہ ہے نظرِ بد کے لیے آپ جو چہار کل ہیں کل شریف خارس کا قرآن کی آخری دو سورتیں سورہِ فلق اور سورہِ کفرون یہ پڑھ کے ٹھونکیں اپنے اوپر اپنے بچوں پر تو آپ کی نظرِ بد جاتے رہتی ہے لیکن یہ اگر بطی کا عمل ایک ایک مطلب ہے کہ مجنون سا بندہ تھا جیسے وہ ہم دیکھتے ہیں لوگ پاگل ہو چکے ہوتے ہیں ہوتے وہ پاگل نہیں ہیں وہ پتہ نہیں کون سے کون سی جگہ پر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کیا ہوتا ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تو ایک ایسے ہی بڑے بہت درویش بندے کا یہ بتایا وہ عمل ہے ازاروں لوگ کرتے ہیں لیکن جو آج میں طریقہ بتاؤں گا یہ آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں صرف اتنا کہوں اگر آپ واقعی غریب ہیں کوئی نوکری نہیں ملتی آپ کے گھر میں لڑائی جگڑے پرشانیاں بیماریوں نے ڈیرے ڈیال رکھے ہیں اللہ کا ذکر کریں کسی کا حق نہ ماریں نماز پنجگان کی پبندی کریں جو آپ حقوق اللہ ہے اللہ کے حقوق اور حقوق العباد بندوں کے حقوق ہیں ادا کریں اور ایک عمل بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ کا ایک روپیہ ایک لاکھ پر کفائیت کرے گا یعنی ایسی برکت اللہ آپ کو اطاع فرما دیں گے دنیا والوں کے دلوں میں آپ کی محبت بیدا ہوگی جو آپ کو دیکھے گا آپ کو اٹھ اٹھ کے ملے گا اور خوشبو ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے اور خوشبو میں اللہ تعالیٰ نے وہ خاصیت رکھی ہے کہ دلوں کو مہتر کرتا ہے اور جس طرح دل مہتر دماغ مہتر ہوتا ہے اسی طرح آپ کی جیب آپ کا بٹوا بھی مہتر ہوگا پیسوں سے آپ کے جسم کو جو بیماریاں ہیں ایسی بیماریاں جو چھوٹی موٹی ہوتی ہیں فورا رفو چکر ہو جائیں گی اور جو گھر میں آپ کے جادو جنات سایا ہے جو آپ میں دم بتاؤں گا وہ کریں گے انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ حال ہو جائے گا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک بار اکٹھی اکربتیاں لیں اور ایک بار ہی دم کریں تاکہ آپ کو روز روز دم کرنے کی مطلب ہے کہ تکلیف نہ اٹھانے پڑے وظیفہ بتاتا ہوں خاص اگر اجازت چاہیے ایک لائک کرتے ہیں پیسے نہیں ہمیں چاہیے نہ آپ ہمیں مال دولت دیں لائک کریں اور کمنٹ ایک کر کے اپنا نام بتا دیں ویڈیو جس میں پوری دیکھی ہے بغیر ڈاؤنلوڈڈ اس کو عمل کی اجازت ہے اکٹھی اکربتیاں لے لیں ایک بار دم کریں کیا کریں آپ نے اکربتی پر یاد رکھئے گا جادو بھی جائے گا جنات بھی جائیں گے نظرِ بد کا تو ستیاد ناس ہو جائے گا آپ نے اللہ کے تین نام آپ پڑھنے ہیں ایک رزق کے لئے آپ نے نام پڑھنا ہے یا رزاکو اور ایک آپ نے دشمن سے نجات کے لئے پڑھنا ہے الکخارو یا اس طرح پڑھنا ہے یا رزاکو یا کخارو اور اس کے بعد ایک آپ نے اپنے گھر میں سکینہ سکون کے لئے یا رحمانو یا رزاکو یا کخارو یا رحمانو اللہ اکبر رزق آئے گا دشمن جائے گا اور گھر میں سکون پرشانیاں اتریں گے جنات جادو نظرِ بد کے لئے سورہ فلق کل اعوذ برب الفلق من شر ما خلقا ومن شر غاسق ان ازا وقب ومن شر نفا سات فلقا دے ومن شر حاسد ان ازا حزد اور کل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الہنناس اللہ زیج وصفی صدور الناس من الجنت والناس جو اللہ پا کے تین نام میں نے بتائے ہیں یا رزاکو یا کخارو یا رحمانو یہ تینوں پڑھ کے ایک کونٹ کر کے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں اور سو مرتبہ سورہ فلق جو کل اعوذ برب الفلق ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور سو مرتبہ سورت الناس پڑھ کے اگربتیوں پر آپ نے پھونک مار دینی ہے بس اس کے بعد اللہ کے حکم اور فضل کرم سے وہ اگربتی آپ گھر میں ایک جلالیاں کریں آپ چند دنوں میں تماشا آنکھوں سے دیکھو گے یہ اتنا یہ دیکھیں ایک بار جہاد رکھئے کہ یہ وظیفہ اسی پر ہی کٹ کرے گا یہ وظیفہ اس کو ہی فائدہ دے گا جو یقین کرے گا اس طرح کی باتیں قرآن حدیث میں نہیں ہوتی یہ علیاء اکرام مطلب ہے کہ اس طرح جو ہمارے مجذوب لوگ ہیں اس طرح جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں جن کے تجربات میں ثابت ہے آپ گوھر کیجئے کہ آپ جب اس پر دم کرو گے گوھر کیجئے سوچیں کہ یا رضا کو یا کہارو اور یا رحمانو جب آپ پڑھو گے اور یہ تینوں پڑھ کے ایک کاؤنٹ کر کے تین سو تیرہ پڑھو گے اگر بتی پر پھونک مارو گے تو کیا وہ اللہ کے مبارک ناموں کا اثر اس میں نہیں جائے گا جو کہتا ہے نہیں جائے گا وہ کمنٹ کر کے مجھے بتائے اور سو مرتبہ سورہ فلک یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور سو مرتبہ سورہ ناس ایک مرتبہ ہی کٹھا ڈبا لے لے اور زندگی میں آپ نے مجھے دماؤں میں اتنا یاد کرنا ہے آپ کہو گے یار یہ کہاں تھا عمل کہ مران تہہتو نے پہلے نہیں یہ بتایا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے گھر سے لڑائی جگڑے بیماریاں پرشانیاں تکلیفیں مسیبتیں گربتیں ناچاکیاں نوکریاں نہ ملنیاں کام آپ کے اٹھ کے رہ جانا سب اللہ کے حکم سے آپ کے اس طرح ٹھیک ہو جائیں گے تو دوستو ہر اس کو اجازت ہے جو ویڈیو پوری دیکھیں آن لین دیکھیں ایک کمنٹ کرنے ایک لائک کر دیں چینل پر نئے چینل سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں کہ صدقہ جاریہ ہوگا تو دوستو جو دعا کا کہتے ہیں اللہ پاک ان پر کرم فضل کی بارش کرے اپنے بھائی محمد عمران طیر کو اب اجازت دیں بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ